دوستو فرنڈز گوڈ مارنن سواگت ہے آپ سبھی کا میرا یوٹیوب چینل پر دوستو آج کا اس ویڈیو میں ہر روز کی طرح آج آپ لوگوں کے بیچ میں گنیت کی کوئی سمجھ سے آ اور اس کے سمدھان لے کر کے اپستیت نہیں ہوا ہو بلکہ آج کے سمجھ میں موبائل لیپ ٹاپ کمپیوٹر یہ سب کا جمانہ ہے ٹیبلٹ یہ سب کی جمانہ ہے اور اس سبوں میں ایک چیز کومن ہے وہ ہے data یعنی memory ہے نا تو یہ اس کا جو memory ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے چاہے موبائل ہو چاہے ٹیبلٹ ہو چاہے لیپ ٹاپ ہو یا کمپیوٹر ہو اس میں جو data ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے data ایک primary data ہوتا ہے ایک secondary data یعنی جس کو ہم لوگ ایک internal memory بولتے ہیں اور ایک external memory کرتے ہیں یعنی ہم لوگ RAM ہو جانتے ہیں کہ 464 mobile کا نام اگر 464 بولتے ہیں تو 4GB RAM ہے اور 64GB آپ کو secondary memory ہے جو بڑے memory ہوتا ہے وہ secondary ہوتا ہے اور maximum data کو ہم لوگ اسی میں رکھتے ہیں یعنی secondary میں آپ کو DVD ہو گیا pen drive ہو گیا hard disk ہو گیا ایکسٹرہ ٹھیک ہے اور primary میں آپ کا RAM اور ROM آتا ہے دوستو میں data کے بارے میں یہ آپ کو میں تھوڑی بہت جانکاری دے دیا ہوں لیکن آج کا اس ویڈیو میں ہم data سے سمبندید کچھ مہتپورن کچھ بیسک جانکاری آپ کو دینے والے ہیں اس لئے ویڈیو کو انڈ تک بنے رہیے گا اگر آپ کو ویڈیو پرسن آ جائے گا تب جا کر کے آپ ایک لائک کیجئے گا اور آپ کو من کرے تو چینل کو سسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے کیا لکھا ہے کہ بیٹ بائٹ کے بھی ایپری جی بھی اور ٹی بھی کا ارث کیا جانئے یعنی اس سب کا ارث کیا ہوتا ہے یعنی اس کا میننگ کیا ہوتا ہے یعنی جو بھی ہم لوگ فوٹو کا ہو یا کوئی لیٹر ہو کوئی بوک ہو کوئی ایپ ہو یا کوئی ویڈیوز ہو یہ سب جب ہم لوگ کمپیوٹر لیپٹوپ ٹیبلیٹ موبائل میں اگر ڈالتے ہیں تو اس میں جو میموری میں جاتا ہے تو اسی سب سے مل کر کے وہ وہاں پر پہ جاتا ہے کیسے جاتا ہے آپ کو میں بتلاوں گا ویڈیو میں انتق بنے رہیے تو دوستو سب سے پہلا ہم لوگ جان لیتے ہیں سب سے ایک فرس میں سب سے پہلی بات ہم لوگ جانتے ہیں کیے بھی کیا ہوتا ہے کیے بھی ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ہم لوگ جانیں گے کیے بھی کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی تھوڑا ہم ادھر کر دیتے ہیں یہ کیے بھی یعنی یہ ہوا ہمارا کیلو بائٹ کیے بھی کا مطلب کتنا ہو گیا کیلو بائٹ ہو گیا تو دوستو آپ کو گنیت میں کوئی بھی نمبر لکھا جاتا ہے تو دو طرح سے ہم لوگ جانتے ہیں یعنی چار طرح سے میں نے دو طرح سے جان لیتے ہیں ایک داسمیق پدرتی یعنی ڈیسیمال سسٹم اور ایک ہو جاتا ہے بائنری سسٹم یعنی ڈیوڈھاری سانکھیا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کیلو بائٹ آپ کو جب داسمیق پدرتی یعنی داسمیق پدرتی میں دس انکوں کا پریوں گیا جاتا ہے اور آدھار دس ہوتا ہے یعنی یہاں پر دس ہو گیا اور یہ دس پر پاور تین کو اگر ہے تو اتنا بائٹس کو اتنا بائٹس آپ کا جو ہوگا یہ جو بائٹس ہے اتنا بائٹس کو ہم لوگ کتنا کہیں گے ایک کی بھی کہیں گے تو یعنی کہنے کا مطلب ہے یہاں پر آپ کا کتنا ہو گیا ایک ہزار بائٹس کتنا بائٹس ہو گیا ایک ہزار بائٹس برابر آپ کا ہو گیا ایک کی بھی ہو گیا ٹھیک ہے یہ داسمیق سسٹم میں بتا رہے ہیں داسمیق پدرتی میں بتا رہے ہیں لیکن الیکٹرونک ڈی بائٹسس یا جو موبائل لیپٹاپ یہ سب میں جو جاتا ہے وہاں داسمیق پدرتی نہیں چلتا ہے بلکہ وہاں دیو دھاری نمبر چلتا ہے تو آپ گزیں جو سر آپ گلت بتا رہے ہیں تو ابھی آپ تھوڑا رکھئے آپ اس کا فل فارم جال لیجئے اس کے بعد آپ کو میں بتلا ہوں گا کہ 1 کے بھی میں ایکچول کتنا بائٹس ہوتا ہے ریال میں تو آئیے آپ کو میں دوسرا کے بھی کے بعد آپ کو ایم بی کے بارے میں فل فارم بتاتے ہیں ایم بی کا مطلب ہو گیا میگا میگا بائٹ میگا بائٹ اور یہ داسمیق سسٹم میں یہاں پر سکس ہو گیا یعنی اتنا بائٹس کا کلیکشن کو اتنا بائٹس کا کلیکشن کو ہم لوگ کیا کہیں گے ایک ایم بی کہیں گے یعنی کہنے کا پتلاب یہاں پر آپ کا ایک ایم بی کا ہو گیا اتنا ہے نا اتنا بائٹس کو ہم لوگ ایک ایم بی کہیں گے یعنی یہاں پر کیا ہو گیا کہ ایک کلو بائٹس ایک کے بھی ہوا ایک کلو بائٹس کتنا ہوا ایک کے بھی ہوا یہاں پر ایک ملین بائٹس برابر کتنا ہو جائے گا ایک ایم بی ہو جائے گا ایک ملین بائٹس کی سنخیہ کتنا ہوگا ایک ایم بی بھارتی ہے اصطانی مانتا لکا کی حساب سے جائے گا اکای دہا سکرہ ہزار دس دیا لاکھ دس لاکھ بائٹس کی سنخیہ سے ایک ایم بی بنتا ہے 10 لاکھ بائٹس کی سنگہ بائٹس کے بارے میں آپ کو ہم بتلائے ہے اور ایک ہزار بائٹس کی سنگہ سے آپ کا کتنا بنے گا ایک BE بنے گا اور انترانستے سے ایک کلو بائٹس سے آپ کا YEB بنتا ہے اور ایک ملین بائٹس سے آپ کا کیا بنتا ہے ایک MB بنتا ہے اب آئیے MB کے بعد آجائی آپ GB MB کے بعد آجائی آپ کا GB یعنی یہ ہوگی آپ کا جیگا بائٹ جیگا بائٹ تو جیگا بائٹس مطلب کتنا ہو گیا تو یہاں پر 10 to the power 9 بائٹس کے کلیکشن کو اتنے بائٹس کے کلیکشن کو ہم لوگ کیا کہیں گے 1 جیگا بائٹس یعنی یہاں پر جو ہوگا 1 جیگا بائٹس کا جو ہوگا وہ اتنا بائٹس کے کلیکشن کو کہتے ہیں اتنا بائٹس کے کلیکشن کو ہم لوگ 1,2,3,4,5,4,7,8,9 یعنی یہ آپ کا کتنا ہو جائے گا 1 billion بائٹس اور بھارت کے آسطان یمان تعلیقہ کے حتاب سے ایک آئے دعاست دیکھ رہا ہجار دس جار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ اور یہ کتنا ہو گیا ایک عرب ہو گیا یعنی ایک عرب کو ہم لوگ بائٹس کی سنکھیا یا ایک بلین بائٹس کی سنکھیا کو ہم لوگ کیا کہیں گے اس کا کلیکشن کو ون دی بھی کہیں گے اب آجائے اسی کو آپ اتنا بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اتنا لکھ سکتے ہیں کہ ایک ہجار یہاں پر ایک ہجار کی بھی آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک ہجار بائٹس برابر ایک کی بھی ہوتا ہے تو ایک ہجار سے بھاگ دیں گے یہاں پر پھر ایک ہجار پچے گا اور یہاں پر اتنا سے ہم بھاگ دیں گے تو کتنا ہو جائے گا آپ کا تو یہاں پر بھی آ جائے گا آپ کا ایک ہجار کی بھی یا آجunya آپ کا ایک ہجار کی ہ bare رہی ہو جائے گا یہ ایک ہجار این بی ایک ہجار این بی جنرالی ایک ہجار این بی بڑاپر ایک جی بی ہم دوگ جانتے ہوں اور انتیuz میں اور آگے ہوتا ہے ہم ٹی رہا بائٹس تک ہی بتا رہے ہیں ٹی وی تک ہی بتا رہے ہیں ٹی وی کا فڈ فارم ہو گیا یہ ٹی رہا بائٹ ٹی رہا بائٹ ٹی رہا بائٹس کتنا ہوتا ہے 10 پر پاور 12 بائٹس کی سنکھیا اتنا بائٹس کے کلیکشن کو 13 بائٹس کرتے ہیں یعنی آپ یہاں پر ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا اتنا بائٹس کی سنکھیا آپ کا اتنا کلیکشن ایتنا بائٹس کی سنکھیا کو ہم لوگ کتنا کہیں گے یعنی یہ آپ کا ہو گیا 1 TV تو ون ٹی وی بائٹس کو ہم لوگ لیت سکتے ہیں یعنی یہ جو نمبر سے انتراستیا مانت تعلقہ کے انصاف سے اس کا مان جو ہوگا وہ ہوگا ون ٹریلین ون ٹریلین بائٹس یعنی ون ٹریلین بائٹس کا کلیکشن کو ہم لوگ کیا کہیں گے ایک ٹی وی کہیں گے اور بھارتیا ہستانی مانت تعلقہ کے انصاف سے ایک آئے دہائی سکڑا ہزار دس جار لاک دس لاک کروڑ دس کروڑ اراب دس اراب خرد دس خرد بائٹس کی سنکھیا کو ایک ٹی وی کرتے ہیں اور اسی کو اگر ہم لوگ اس کے روپ میں جی وی کے روپ میں لکھیں گے تو ایک ہزار جی وی برابر ایک ٹی وی ہوتا ہے ایک ہزار جی وی برابر ایک ٹی وی ہوتا ہے یہ ہمارا ہو گیا داسمیک پدرتی کے آدھار پر ڈیشیمل سسٹم میں اب سب سے پہلی بات دیکھیں یہ سب میں ایک چیز کومن ہے بائٹس سب کا ڈیفنیشن میں بائٹس آ رہا ہے اور وہ سب میں کومن ہے تو بائٹس آخر ہوتا کیا ہے آپ کو بائٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ بائٹس ہے کیا تو بائٹس سے ایک گروپ اس کا ڈیفنیشن لکھئے گا ایک گروپ ایک گروپ ایک گروپ ایٹ ا accounted ا sparkling بائٹس 8 bits is is known as known as a bite ٹھیک ہے یعنی کیا ہے یہ group of 8 bits is known as a bite چھوٹا 8 bit کا group کو کیا کہیں گے ہم bite کہیں گے یا آپ اس پرکار بھی لکھ سکتے ہیں 1 bite اور اس کا definition ایسا بھی لکھ سکتے ہیں 1 bite bite is a sequence of 8 bits 8 bits 8 bits کے sequence کو 1 bite کہا جاتا اب آئیے bit کیا ہے تو اب bite جب سمجھ میں آگیا تو bit جان لیجی کیا ہے تو bit کس کو کرتے ہیں تو دیکھئے a bit a bit یعنی binary binary digit binary digit کون کون ہے تو binary digit جو ہے وہ آپ کا دو ہے ایک zero اور ایک کیا ہے one یہ دو نمبر جو ہے یہ binary digit is the smallest unit of smallest unit of data data کا سب سے smallest unit کیا کالاتا ہے bit یعنی جو بھی information ہم لوگ ڈالتے ہیں اس کا سب سے smallest unit bit ہوتا ہے bit سے byte بنتا ہے byte سے ہم kb بنتا mb gb tb بنتا یہ سارا چیز کہاں سے آتا ہے byte سے ہی آتا ہے byte بنتا ہے bit سے یعنی کہنے کا مطلب ہے سب بنتا ہے bit پہ ہی بنتا ہے 8 8 sequence 2 2 پہ 8 206 ہو گیا اور 1 کو چار بار لکھیں 1 کو چار بار لکھئے 1 کو 4 time لکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ 2 پہ 8 ہو گیا یہ 206 ہو گیا یعنی 1 bit کو ہم لکھ سکتے 1 1 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح سے یہ collection ہو گیا اس کو 1 bit کرتے 1 byte 1 کیا ہو گیا byte ہو گیا تو اس طرح سے 0 اور 1 کا sequence بنتا ہے تو sequence کتنے طرح بن سکتا ہے تو sequence 256 بنے گا یہ 0 اور 1 کا sequence بنے گا کس byte کے روپ میں 256 bytes ہو گا یعنی یہ دونوں کا number سے 200 byte sequence آتا ہے computer language میں ہم لوگ ہم ھینڈی میں کو 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 اس سکتے نا تو computer کے آدھار پر جو binary system میں جو data information ڈالا جاتا ہے وہ 256 ایک طرح سے later سمجھ لیجی ایک طرح سے later سمجھ لیجی اس کو data information کرنے کے 256 طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہ والا دکھا جاتا ہے 256 type information میں دیا جاتا ہے تو دوستو اب آجائیے آپ کو یہ تو پتا چل گیا یہ سارا چیز یعنی bytes یہ سب پتا چل گیا اب آپ بتائیں گے کہ 1 kilobyte آخر کہا کس کو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے kb کا definition پر جب 1 kb is a is a collection of about about 2 per power 10 اس کا مطلب ہو گیا 1024 bytes یہ kb کا definition ایک kb کا definition کیا ہے 1 kb is a collection of about 2 to the power 10 2 to the power 10 ہم نے آپ بتلایا electronic اور computer mobile data دیا جاتا ہے وہ binary پر آتا ہے جس کا آدھار 2 رہے گا تو آدھار 2 پر power 10 دیتے 10 24 آتا 2 پر 5 دیں گے تو بہت کم آج 500 کچ آئے گا तो इत لिए 10 24 bytes को ही कितना कहा जाता है यानि 1 kilobyte बराबर real में होता है 10 24 bytes कितना होता है इतने bytes होते है इतना bytes होता है इसी परकास से आप mb का definition बताएंगे यह mb का definition 1 mb is a collection of about 2 to the power 20 that means 2 to the power 20 यानि हो गया 10 48 उसके बाद हो गया 5 7 6 bytes इतने bytes की समर नम्मर को कितना करते 1 mb करते तो आप kb से यानि की 1024 से भाग अगर देते है इसको इसका division हम 1024 से करते है 1024 से करते है तो result हमारा आजाएगा 1024 आप 22 से भाग दे दिये कि हमारा हो देखिए 1024 kb आपको आगया यानि कहने का मतलब है यहाँ पर जो आएगा यह जो आएगा हम लोगों का वो कितना होगा 1024 और वो कितना होगा kb में आएगा kb में आएगा यानि यह बाइट की संख्या इसमें दो पर पावर 10 bytes हुआ अब यहाँ दो पर पावर 20 bytes हुआ थिक है तो यह तो 1024 bytes हुआ और यहाँ पर आपको इसका आम लिखी दिये अब यहाँ पर 1000 mb है तो इसका भी bytes की नमर जो होगा वो कितना होगा तो वो होगा दो पर पावर 30 दो पर पावर 30 bytes तो 30 bytes इसको दो पर पावर 30 को अगर लिखेंगे 10, 73, 74 उसके बाद 18, 24 कितने bytes होगे कितने bytes को अगर आप हम लिखेंगे इतना bytes को अगर हम लिखते है mb के रूप में यानि कि gb का definition क्या है कि 1 gb is a is a collection of about 2 to the power 30 that means इतना bytes यानि इतना bytes that means इतना mb उसी परकार जब tb के पास देएगा tb के पास देएगा तो tb में होता है 2 पर पावर 40 40 ठीक है अब 2 पर पावर 40 इसको गुना करेंगे तो 1099 511 और 6 2 और 777 6 bytes इतने bytes के collection को इतने bytes के collection को हम लोग क्या कहेंगे 1 terabyte 1 tb कहेंगे और इसको अगर हम gb से भाग देंगे तो वो आएगा 1024 gb तो real में आपका जो आता है 1 kb बराबर 1024 क्या होता है bytes होता है और 1 mb बराबर 1024 क्या क्या होगा kb होगा और यहां पर جیوی برابر ایک ہزار چوبیس ایم بی ہوگا اور ایک ٹی بی برابر ایک ہزار چوبیس جیوی ہوگا نہ کی یہاں پر ہم لوگوں کا ایک ملین ہے ایک بلین ہے ایک ٹریلین بائٹس یہ سب جو ہے ہم لوگ دیدازمک سسٹم میں یعنی دیسیمل سسٹم میں ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور یہ دیسیمل سسٹم کے آدھار پر نام رکھا گیا ہے لیکن دیودھاری سنکھیا کے آدھار پر یہی آپ کا ایکچول ڈیفنیشن ہوگا تو جہاں بھی آپ کو پرسن پوچھا جائے گا ایک کے بی ایک ایم بی ایک جی بی ایک ٹی بی تو جو ہم نے یہاں آپ کو بدلایا ہے ایک ہزار چوبیس بائٹس ایک ہزار چوبیس کے بی ایک ہزار چوبیس ایم بی ایک ہزار چوبیس جی بی تو اس کے آدھار پر آپ کو لکھنا ہے تو دوستو یہ تھا ڈاٹا سے باکے بارے میں انفارمیشن اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو کریے لائف چینل کو کر لیجئے سسکرائب اپنے دوست کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی میرے پیارے بچوں اور دوستوں کو میں دل سے دھنیوا دیتا ہوں جائے گھین